جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے چینی سرحد کے قریب حال ہی میں فرانس سے لیے گئے نئے جنگی تیاروں کی آزمائشی پروازیں شروع کر دی ہیں بھارتی حکومت کے سر پر جنگی جنون سوار ہے اور چین کے ہاتھوں مار پر بھی مدی جی نے غیرت حاصل نہ کی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارت نے چین کے خلاف فضائی اور زمینی جنگ چھیڑنے کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے بھارت نے فرانس سے حاصل کیے گئے جدید رافع لڑاکہ تیاروں کی لڈاق میں چین سے ملکہ سرحد کے قریب آزمائشی پروازیں شروع کر دی ہیں اس علاقے میں ماہ جون میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان خونی جھڑپ ہوئی تھی جس میں بیس بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے تھے بھارت کی جانب سے اس بات کے تصدیق نہیں کی گئی کہ چینی سرحد پر رافع تیاروں کی پروازوں کا آغاز کب کیا گیا تاہم بھارتی فضائع کے ایک سینر اہلکار نے رافع جنگی تیاروں کی لڈاق سمیت دیگر علاقوں میں آزمائشی پروازوں کی تصدیق کی ہے رافع تیاروں کی پروازیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب دونوں جہوری طاقتوں کے درمیان سرحدی علاقوں کے حوالے سے شدید کشیدگی پائی جاتی ہیں دوسری جانب بھارتی فوجیوں کو جلد اور بہ آسانی بورڈر تک پہنچانے کے لیے سرحدی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر شروع کرتی گئی ہے جن میں ہیملچل پردیش سے لیہا کو جوڑنے کے لیے شہرہ بھی شامل ہے اور اس کے ذریعے بھارتی فوجی کسی بھی موسم میں سرحدی علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں بھارتی اکام کے مطابق اس سڑک کا نوے فیصد کام ہو چکا ہے اور اس منصوبے کی نگرانی وزیراعظم نرندر موڈی خود کر رہے ہیں کیونکہ اس سڑک سے ہندوستانی فوج کو سٹریٹیجک فائدہ پہنچے گا